موسیقی ہماشل پردیش وشوی دیالہ آج کل یوجی پرکشہ پرنیام کو لے کر چرچہ میں ہے چھے مہینے بعد یوجی پرثم برش کا پرکشہ پرنیام تو نکلا لیکن اس پرکشہ پرنیام میں پردیش کے ویبھن کالجوں میں پڑھنے والے اسی فیصدی چھاتر فیل ہو گئے ویسے پرکشہ پرنیام چالیس دن کے اندر آنے چاہیے پرکشہ پرنیام کے بعد کئی چھاتر صدوے میں ہیں اور کچھ کے آدمتیا کرنے کی کوششیں کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں چھاتر سنگٹنوں نے ایچ پی یو پرشاہ سن کے خلاف اس بات کو لے کر مرچہ کھول دیا ہے ایک سبتہ پہلے آئے پرکشہ پرنیام کے بعد چھاتر سنگٹن ہیماچر پردیش ویش ویدیالہ کے خلاف دھرنے لگا رہے ہیں اور پردرشن کر رہے ہیں چھاتر اندولن سے ڈرے ویش ویدیالہ کے وائس چانسلر سے لے کر بڑے عدھکاری سوم وار کو اپنی کرسی پر نظر نہیں آئے پرکشہ پرنیام میں ٹینتھ اور ٹویلتھ میں چورانوے اور پچانوے پرتیشت انکھ لینے والے چھاتر ہیں لیکن ان کو بھی فیل کر دیا گیا ہے کانگڑا کے جیسنگ پور کی سگن نے دسویں اور بارویں میں چورانوے اور پچانوے پرتیشت انکھ لیے تھے اور بی ایسی کر رہی تھی لیکن اس کو فیل کر دیا گیا ادھرنگ کی مریض سگن کے پتا کشمیر سنگھ کا کہنا ہے کہ پرکشہ پرنیام آنے کے بعد سے ان کی بیٹی صدمے میں ہے میں نام کشمیر سنگھ ہے اور میں جیسنگ پور سے آیا ہوں میں اپنی بیٹی کے لئے انیورسٹی میں آیا ہوں بی ایسی سینگنیر میں پڑتی ہے پھرچہ کا لیٹ ریزارٹن کالا بھوت وہ بھی فیل کر دیا صحیح ٹھیک ڈنگ سے پیپر چیکڑی کیے ہوئے جہاں میں یہاں ملنے گیا سبی سے بی سی تو یہاں پرتے نہیں اور ریجسٹرار سے ملا ڈیپٹی ریجسٹرار سے ملا انہیں ٹھیک ڈنگ سے بات نہیں کی پروپر برانچز میں گیا وہ سارے کے نور مار رہے تھے پروپر ڈنگ سے بات نہیں کر رہے تھے بیٹی جو اس میں نمبر آئے ہیں پہلے کتنے آئے ہیں اور اب کتنے آئے ہیں دس میں آئے ہیں تو نائیٹی پور پسینٹ ہے نائیٹی پھائی پرسینٹ ہے اور ابھی جو ہے پھیل کر دیا دس اور دس کمیسٹری میں ایک میں دوسری کمیسٹری میں آٹھ اور جیولوجی میں پانہ نمبر دیئے ہیں جبکہ اس میں تھارا چاہیے پاس ہونے کے لیے بیٹی سے پارکو یوں کی بیٹی وہاں بولے میرے پیپر اچھا ہوا ہے پیپرولے کبھی ہو نہیں سکتی پھیل ہو اللہ جی جو اللہ جی میں تو اللہ پھیل ہو نہیں سکتی ہے چلو اور دیپریسن میں چلی گئی ہے دیپریسن میں وہ چندہ کر رہی ہے کچھ ہی بھی کر سکتی ہے دو دن بچے انہوں نے سیو ساڑی کر لیا تھا یہ بات ہے اے بی وی پی نے ہیماشل پردیس یونیورسٹی میں وی سی کاریالہ کے باہر زوردار پردشن کیا ہے اور جم کر نارے بازی بھی کی ہے ان کا عروب ہے کہ اس بار ایچ پی یو نے پیپر چیکنگ کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا یعنی مینور آدھار پر پیپر چیک نہیں ہوئے جس کے وجہ سے چھاتر فیل ہوئے ہیں اے بی وی پی کا کہنا ہے کہ وشو دیالہ دورہ معاملے کو جلد حل کرنے کا آشواسن دیا گیا تھا لیکن پانچ دن بعد بھی چھاتروں کو کوئی راحت نہیں ملی ہے پچھلے کچھ دن پہلے یو جی فرسٹیئر کا جو ریزلٹ ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر لگ بھگ پچیاسی پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہے وہ فیل ہے اور وہ فیل کیوں ہے ہمارا ساپ طور پر یہاں سے یہ ماننا ہے کہ جو ای آر پی جو آن لائن سسٹم ہے انٹرپرائزی رسورس پلاننگ نامہ کا ایک سسٹم یہاں سے ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے دوہ ہزار تیرہ کے اندر اس سسٹم کو یہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک بھی اس سسٹم کی جو کھامیاں ہیں ان کو پوری طرح سے جو وہ آورکم نہیں کیا گیا ہے ہم یہاں سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو ای آر پی کے اندر جل سے جل صدہار کیے جائیں یا تو اس ای آر پی سسٹم کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے پہلے کیا جب آف لائن ایگزام چیک ہوتے تھے پورے کے پورے کالجز کے اندر ایک ایگزام سنٹر بنوایا جاتا تھا اور ایگزام سنٹر کے اندر سارے ادھیاپکوں کو بٹھائیا جاتا رہا ان کے اپاس جو کپیز دی جاتی تھی اور اس کا اتردائیت وہاں کے پرینسپل کا ہوتا تھا اس طرح کا کوئی اتردائیت ای آر پی کے اندر نہیں ہے یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے پیپروں کو آدھے ادھورے جو سکین کیا جا رہا ہے اور کولیزک کے اندر جو ٹیچر ہے ان کی ای میل پہ بھیج دیا جا رہا ہے لیکن کتنا وہ ٹیچر جو ایگزام کو چیک کر پا رہے ہیں کتنی ان کے پاس نیکٹی کنیکٹیویٹی ہے وہ چیز نہیں دیکھی جاری ہے یہ کر رہے ہیں کہ جو ای آر پی کے اندر جتنی بھی دکتیں ہیں ان کو جل سے جل سولپ کیا جائے اگر ان دکتوں کو سولپ نہیں کیا جاتا ہے تو اس ای آر پی کو وہ دن دور نہیں جب ایس ای فائی اس ای آر پی کو اس مہچل پدیش وشیہ بیدیالے سے اکھارنے کے لیے جو وہ اگرم پنکتی کے اندر ہوگی اگر ہم ابھی کی بات کریں جو ریزلٹ آیا ہے اس کے اندر ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو ریویویشن کی جو فیس ہے اس کو بلکل سٹوڈنٹ کے لیے ماپ کیا جائے اور جو ریویویشن کا ریزلٹ ہے اس کو بدن منت جو اس کو نکالا جائے اور جب تک وہ ای آر پی جب تک ان پیپروں کو چیک نہیں کیا جاتا جب تک وہ ریویویشن کا ریزلٹ نہیں آ جاتا تب تک جو کالجز کے اندر سٹوڈنٹ سیگنڈیئر کے اندر ہے انہیں انڈر ٹیکنگ لیتے ہوئے اسی کلاس کے اندر رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی آگے کی پڑھائیج کو جو اسو چاروں گروپ سے رکھ سکے اگر ہم سنجولی کی بات کریں وہاں کے پرنسپل سٹوڈنٹ کو دھمکا رہے ہیں دھرا رہے ہیں کہ آپ لوگ فرسٹیئر کے اندر فیل ہیں اس لیے آپ کو فرسٹیئر کے اندر تو بٹھایا نہیں جائے گا لیکن ان کو یا کالیج کے اندر بھی داخلہ دینے سے وہاں پر منع کیا جا رہا ہے کیونکہ سنجولی جیسے کالیج کے اندر صاحب طور پر جب ایڈمیشن ہوتی ہے تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کو کالیج چھوڑ کے جانا پڑے گا ہم یہاں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بشمدہل پرشاشن سے کہ ایک نوٹیفیکیشن بقاعدہ یہاں سے جاری کی جاری چاہیے اور وہ نوٹیفیکشن ہر ایک کالیج کے اندر بھیجی جانی چاہیے کہ جتنے بھی کالیج کے پرینسپل ہیں ان کو یہ نوٹیفائی کیا جائے کہ سٹوڑنٹ کو اسی کلاس کے اندر ایک انڈرٹیکنگ کے تحت رہنے دیا جائے اور ریویل کا ریزلٹ آنے کے بعد جب ریویلیشن کا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد فردر کیا ایکشن وہاں لے ہونا چاہیے وہ تب تک اس ایکشن کو جو وہ سگد کیا جائے ادھر ایس ایف آئی نے بھی ہیماچل وشویدیلہ پریسر میں وشویدیلہ پرشاہسن کے خلاف جم کر نارے بازی کی ہے اور وشویدیلہ پرشاہسن پر چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھلوار کرنے کا آروپ لگایا ہے میں لگ بگ سات دن پہلے ہیماچل پردیش میں جو ایچ پیو سے ایفیلیڈٹ کالیجیز ہیں ایسے بی اے بی ای سی اور بی کام کی ریزلٹ آتے ہیں جس میں کی ایک بہتی جادوی ڈنگ سے اسی پردیشت چھاتر فیل پایا جاتا ہے یہ درنا ان سبھی چھاتروں کا ہے اور وہ بھی اگر میں بتاؤں تو فرسٹیئر کا چھاتر جو کی پلس ٹو پاس کر کے ابھی فرسٹیئر میں آتا ہے جس کا سکول میں ایک پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے جو چھاتر پڑائی سے ابھی چھوٹا نہیں ہے ویسے چھاتروں کو لگ بگ اسی پردیشت چھاتر وہاں پر فیل پائے جاتے ہیں اور چوبیس تاریخ کو ویدھیارتی پریشت نے ان سبھی چھاتروں کی مانگو کر لے کر کہ اتنے سارے چھاتر ہیمارچل میں فیل ہوئے ہیں پرو بیسی کو گیا پنسو پا اور بڑے ہی جادوی ڈنگ سے ہم دیکھتے ہیں انہیں معلوم تک نہیں تھا کہ ایچ پیو کے اندر اتنا چھاترہ فیل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو دن کا سمیہ دیجئے ہمیں کمیٹی گھٹیت کریں گے اور دو دن کے بعد ہم آپ کو اس کا ریزل دیں گے جو بھی سوال پورے ہیمارچل کے چھاتروں کا تھا وہ سوال ہم نے ہمارے مادین سے ان کو سمپک لیکن آج دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن ہم نے ویٹ کیا اور آج پانچوہ دن ہے تو اس لیے آج پھر سے ہم ویسی اور پرو ویسی کو ان کے گانوں میں یہ بات رکھنے آئے تھے کہ آپ نے کچھ وعدہ کیا ہے آپ نے کوئی بات ہمیں کہی ہے اس بات کو یاد لانے ہم یہاں پہ آئے تھے اور آپ سبی کو جان کے حیرانگی نہیں ہوگی پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح آج ویسی بھی گائب ہے پرو ویسی بھی گائب ہے ڈی ایس بھی گائب ہے سی او ہی بھی یہاں سے گائب ہے لیکن اسی پردیشت چھاتروں کا فیل ہونا ہی سب سے بڑی کھامی ہے یونیورسٹری کہتی ہے کہ ایار پی سسٹم ہم نے آن لائن کر دیا ہے اپنے پیٹ سپ تپانے کے لیے اکباروں میں نیوز ڈال دیتی ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں رزلٹ نکالا لیکن ایار پی کہتی ہے کہ چالیس دنوں کے اندر ہم رزلٹ دیں گے لیکن ابھی ابھی کی رزلٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو چھ مہینے بعد رزلٹ نکلا ہے اور اس کے باوجود بھی جو فرسٹیئر کا چھاتر ہے سیکنڈ ڈیئر میں تیسرے یا چار مہینے اس کو تیسرہ یا چوتہ مہینہ اس کا سیکنڈ ڈیئر میں چلا ہے اور اب یونیورسٹری کہہ رہی ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں واپس فرسٹیئر میں جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سینٹر آب ایکسلنس کو جانتے ہیں سینٹر آب ایکسلنس کے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک رول ہے اگر چھاتر فیل ہو جاتا ہے اس کو ایک آلیج چھوڑنا پڑتا ہے لیکن بہت لمبے عرصے کے بعد ابھی بہت زیادہ چھاتر اسی پردیشن چھاتر وہاں کے بھی فیل ہوئے ہیں تو چھاتر کہاں جائے گا ویدیارتی پریشت کی یہی ڈیمانڈ ہے یہی مانگ آپ کے مادیم سے اور پرشاشن کے مادیم سے ہے کہ جو چھاتر ہے ان کا اس سطر کا ریویویشن نشل کو کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو چھاتر ابھی فیل پائے گئے ہیں انہیں ایک پرکار کی کنڈیشنل ایڈمیشن سیکنڈیئر میں دی جائے اور سینٹر آب ایکسلنس میں جو چھاتروں کو نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے ان چھاتروں کو اسی کالج میں پڑھنے دیا جائے انہیں اس کالج سے نہ نکالا جائے حالانکہ ہیماشر پردیس یونیورسٹی پرشاشن نے اب وکلپ دیا ہے کہ چھاتر اس کے لیے ری چیکنگ یا ری ایویویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں تین سو روپے پرتی سبجکٹ کے حساب سے فیس دینی ہوگی ری چیکنگ میں کیول جو کل انک دیے گے ہیں ان کو دوبارہ جوڑ کیا جائے گا جبکہ پنر ملینکن میں کسی ان شکشک سے پیپر بھی چیک کروائی جا سکتے ہیں بیسے خراب پرکشا پرنام آنے کا کارن کوویڈ بھی مانا جا رہا ہے کوویڈ میں دو سال چھاتروں کو پرموٹ کیا گیا تھا تو ایسے میں چھاتر اس بار اسی طرح کی منوستیتی میں تھے